کرونا وائرس کی دوسری سٹین سے ہر کوئی بھلی بانتی واقع ہے اس کی سٹین کو روکنے کے لیے چین کو توڑنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے پرٹیکلر بات کریں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھرپور پریاز جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں پچھلے سال ہم نے دیکھا جس طریقے سے کرونا وائرس کی مہاماری جب فیلی تو ایک فرنٹ لائن بریئر کی روپ میں جو ہے لوگ ہیں ان کو تو کہنا کے سمجھ ہے سمٹمز کیا ہیں پرکوشنز کیا ہیں کس طریقے سے اس بیماری کو ڈیل کرنا ہے لیکن ایک بہت بڑا چیلنج اور بہت بڑا سوال ہم لوگوں کے سامنے ہیں کہ جو نیولی بان بیبیز ہیں جو جنہوں نے ابھی ابھی جنم لیا ہے بچے نے ان کے لیے کیا پرکوشنز اور کیسے ان کے سمٹمز کو ایڈنٹیفائی کیا جائے اور کس طریقے سے ان کے پیرنٹس کو ان کی ماتا کو بتا کر اور ان کو جو اچھی کنسلٹیشن ہے وہ مل جائے اس سر پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اس پر ڈاکٹر مودن گوبتہ جی ایم ڈی 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 این بی ہیں نیونٹولوجی سر آپ کا ٹیک ہون میں شکریہ جنب سر سب بھلی بانتی واقع ہیں کرونا وارس کی اس سٹین سے مہاماری سیاسی میں جو بڑے لوگ ہیں بزرگ لوگ ہیں وہ کہیں کہیں جانتے ہیں کہ پرکوشنز کیا لینی ہے سمٹمز کیا ہیں پیرنٹس کا ایک بہت بڑا جو سوال ہے اور کنفیوزن جو روز ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں آپ یہ چیز کو ضرور فیس کر رہے ہوں گے کیونکہ جو نیولی بونس بیبی ہیں وہ ان کو کس طریقے سے مطلب اگر فارن اگزمپل اگر کسی کی جو مدر ہے جو مطلب جس نے ڈیلیوری کرنی ہے بھی وہ کوویڈ پوزٹی پائی جاتی ہے اور ان کیس جب بچہ بون ہوتا ہے تو کیسے ان کو آپ ڈیفرنشیٹ کریں گے کنسلٹ کیسے کریں گے ایڈنٹیفائی کیا کریں گے اور اس کے بارے میں بلکل آپ نے ایک بہت مہتبون سوال پوچھا ہے اور اس کا جواب دینا میں جتنی سیمپل لینگویج میں دے سکوں جو ہماری گورنمنٹ آف انڈیا پارٹیکلوری جمہو انہوں نے بہت اچھا ایک کوویڈ کو روکنے کے لیے پہل کیے ہے اور وہ اپنا بربور پیاس کر رہے ہیں جس کے لیے ہم لوگوں نے کیا کیا ہے جو گورنمنٹ آف جمہو ان کشمیر انہوں نے گاندی نگر ہسپٹل جو میٹرنل چائلڈ ہیل سینٹر ہے اس کو ایک پروپر ڈیزیگنیٹڈ سینٹر بنایا ہے ایسے پیشنٹس کے لیے سپوسکر ایک دور تپکے سے مہدر ہے کوویڈ پوزیٹیو ہے اور وہ بیبی کو ڈیلیور کرنے والی ہے اس کو سب سے پہلے تو وہاں پہ ریفر کیا جاتا ہے کیونکہ وہ تین چاہ دن سے ہی وہ سٹارٹ ہو چکا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں کے مادیم سے بھی اور اپنے سوشل میڈیا کے مادم سے بھی وہاں پہ ڈیلیوریز کنڈکٹ ہو رہی ہے اور ہم ایز ای ٹیم ویڈا ہیلپ آف آر وردی اچوڈی اور آر فائنینشل کمیشنر بات رہی کہ ان مدرز کا کیا کیا جائے ان بیبیز کا کیا کیا جائے مدر وہاں جاتی ہے وہاں پہ ہماری پوری گائنی کی ٹیم اور ہماری پیڈیٹکس کی ٹیم پوری اچھی طرح سے ان کا دیکھوال کرنے کے لیے پریابت ماترہ میں ابھی تو ہے جو کہ ہماری گورنمنٹ نے ہمیں پروائیڈ کیے بیبی اگر ایک مدر ہے وہاں پہ ہم دیکھیں گے سیناریو پہ روچ کے سرے گے ایک مدر جو کہ ایک نارمل ہے اس کو کوئی سمٹم زیادہ نہیں ہے لیکن چونکہ کوبیڈ پوزیٹیو ہے اس کو وہاں ڈیلیور کیا جاتا ہے پھر بیبی کو وہاں سے لے کے ہم اس کو ساتھ والے اپنے رومنگ ان میں شفٹ کر دیتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ اب مدر کہتی ہے کہ میں تو پوزیٹیو ہوں اس کے ریلیٹیو ہے تو پوزیٹیو ہے تو بچہ کہاں لے کے جائیں اب بچے کو دودھ پلانا بھی ضروری ہے تو جو ہماری منچہ ہے اور جو ہماری گائیڈ لائنز ہے جو ہماری گائیڈ لائنز سی ڈی سی کی گائیڈ لائنز ہے اور بھی گائیڈ لائنز جو ہماری انڈین اکائیڈمی اور پیڈیٹرکس بنارے ہیں کیونکہ ہمارا جو دیش ہے وہ ایک پریابت ماترہ ریسورسیز وہاں پہ نہیں ہے تو ہم ہر بچے کے لیے ہر ہیلتھ کیئر ورکر کو نیوک نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے اور دوسری چیز بریس فیڈنگ اس کے اتنے زیادہ بینیفیٹ ہے جب ہم ریس بینیفیٹ کو ریشو کو دیکھتے ہیں تو ہمارا مین جو اس اندھر میں رہتا ہے کہ بچے کو ماں کے ساتھ ہی رکھنا ہے اس سیچویشن پہ جہاں پہ ماں بلکل ایک سیمٹومیٹک ہے نہیں ہے کیونکہ ہم نے دیکھا گیا وٹیکل ٹرانسمیشن جسے ہم بولتے ہیں کہ ماں سے بچے کو آنا بہت ہی کم ماترہ میں پائی گئی ہے جتنی بھی سٹڈیز ابھی تک کردک کی گئی ہے ان میں وٹیکل ٹرانسمیشن بہت کم ہے جو ٹرانسمیشن ہوتا ہے وہ اس دوران ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے جب دیورنگ بچے کی ڈلیوری کے ٹائم کوئی سیکریشن کے قارن ہو گیا سانس میں جو ہمارا وائرس ہے اس کے قارن ہو گیا تو وہ چیز کو لے کے ہم اس بچے کو وہاں کے پاس رومنگین کے لیے رکھ سکتے ہیں اسیمٹومیٹک ہے لیکن وہاں جہاں پہ مدر سیمٹومیٹک ہے مدر کو وینٹیلیشن کی ضرورت ہے تو وہاں پہ ہمارا بیوی کو پوسیبل نہیں ہے وہاں پہ رکھنے کا تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ان بیویز کو وہاں سے ڈیزیگنیٹی نیونیٹل آئی سی یونٹ جو ہمارا سیمٹومیٹل میں چل رہا ہے وہاں پہ ہم ان بیویز کو رکھتے ہیں اور ہماری یہاں پہ جو گائیڈ لائنز کے انوسار ہم ان کو کیا کرتے ہیں ان کا ٹیسٹ کرواتے ہیں اگر ایک سکھ بیوی اگر مدر آیا سیمٹومیٹک مدر آیا اور بیوی بھی سیمٹومیٹک ہے اور آپ ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ جو نیونیٹس کے سیمٹوم ہیں وہ دوسری بیماریوں کی طرح دیکھیں گے جو ہمارے نیونیٹس کی بہت بیماریاں ہیں جیسے ریسپیریٹری ڈیسٹرس سنڈروم بیوی لیتھارجی بیوی کی تھوڑی سی سانس فول رہی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کرونا وائرس کے قارن ہی ہوگی تو ان چیزوں میں مدر بھی سیمٹومیٹک ہے بیوی بھی سیمٹومیٹک ہے تو ہم ایک تو ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں اور ہمارا ہیلتھ کیئر ورکر جو ڈیزنگنیٹیڈ ہے اس کو وہاں پہ فیڈنگ اسٹیبلیش کرنے میں مدد کرتا ہے اتنا آنکہ بھی ٹف رہتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹرز بھی اس چیز کو لے کر اوئے نہیں ہیں کیونکہ کہیں نہیں کہ ایک ڈر خوف سب کے دل میں بنا ہوا کرونا وائرس کو لے کر ایون کی جو فادر ہوگا نیولی بان بیبی کا وہ بھی کہیں نہیں کہیں اس چیز سے پریز کرتا وہ نظر آئے گا میرے کو پاس میں نہیں جانا تو ایک چیلنجنگ جوب آپ کے لیے بھی اگر ہیوی لوڈیڈ وائرل ہے مدر کے اندر یہ سمٹیمیٹی کا آپ نے بتا دیا بچے کو کیا پریفر کریں گے بریس فیڈنگ ہی پریفر کریں گے اس کے بعد اس کا کوئی سیکنڈ آپشن رکھیں گے اور کتنا کتنی دیر تک اس چیز کو مطلب منیٹرنگ آپ بلکل آپ کی بات جائز ہے بچے کو ہمیں بریس فیڈنگ ہی دینا ہے unless until مدر کو ویڈیلیشن جا کسی اور پرپس کے لیے مدر کو دور رکھا جائے تو بریس فیڈنگ should be our first option no formula feeding اور آپ کے ایک چیز بتانا چاہوں گا بریس فیڈنگ کے کاران بچے کے اگر سپوس کرو بچے کو پایا جاتا ہے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں بچے تو اس کے بچنے کے چانسز بریس فیڈنگ کرنے کے کاران اور ہو جائیں گے جو کہ ہم سوچتے ہیں نہیں مدر کے کاران بچے میں فیل جائے گا ایسا بلکل نہیں ہے بریس فیڈنگ کے اندر انٹی بوڈیز جاتا ہو مدر کے جب transmission کے دوران پڑ جاتی ہے نہیں دوسری طرف جو بچے کو اگر سپوس کرو مدر کے کاران آ رہا ہے اور بچے کی جو اپنی انٹی بوڈیز ہے through بریس ملک وہ اس کو کیا کرے گی help کرے گی اس ہمارا normal sms ہے جس میں ہمیں ہینڈ واشنگ important ضروری ہے تھوڑا سا بچے کو اگر آپ نے crib رکھا ہے سپوس کر آپ میں نے آپ کو بول دیا یہاں پہ رکھنا ہے تو ہماری guidelines کہتے ہیں کہ بچے کی جو crib جو caught ہے اس کو آپ کو مدر سے دو میٹر تک دور رکھنا ہے بچے کو آپ مدر نے جب بریس فیڈنگ کرنی ہے اس کے لئے ماس کی ضرورت ہے اس کو ہینڈ واش کرنا ضروری ہے بس اتنے سے precaution سے they can feed their babies well کوئی ان کو اس چیز سے ڈینجر نہیں ہے جو سٹڈیز نے بتایا ہے بریس میل سے کوویڈ وائرس کا ٹرانس اگر ہو بھی جاتا ہے تو بریس میل کی اپنی انٹی باڈی اتنی اچھی ہیں کہ بچے کو بچانے میں ہی مدد کریں گی بی بان یہاں پر ہوا گھر پر چلے جاتے ہیں دو چار پانچ ہفتے کے اندر مدر گھر پر پوزیٹیو ہو جاتی ہے وہاں کسی جیسے آپ نے بتایا مدر چلے گئی گھر جا پوزیٹیو ہوگی کسی بھائی ہس بین ہوگی کیونکہ جاگ کرتے ہوں گے اگر بی 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 اٹھ ہوم ان کو اتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ سب سے پہلی چیز ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تک نیوب آن میں ہم ٹیسٹنگ پہ زور بھی نہیں دیتے ہیں اور even پیرنٹس وہ بھی اگر خود پوزیٹیو آ جاتے ہیں تو ڈاکٹرز اپنے پیڈیٹریشن کو فون کر کے بولتے ہم تو پوزیٹیو ہیں بی 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 ساتھ رکھ لیتے ہو ماسک ہینڈ سینیٹائشن کے ساتھ وہ آرام سے بچے کو دودھ پیلا سکتے ہیں ہاں لیکن چیز گور کرنے کی یہ ہے جو ہماری آئی ایم این سا ہی کی جو نارمل سکھ نیوب آن کی گائیڈ لائنز ان کو پتا ہونا چاہیے سپوز کرو میرا بچہ سانس ایک نیوب آن بیبی اگر ساٹھ سے زیادہ سواس لیتا ہے تو ہم بولتے ہیں اس کی سانس تیز ہے نارک نیزل فلیرنگ ہونے لگ جاتی ہے اگر اس کو جگہ سے بچہ ڈھیلا ہو گیا ایسے ایکٹیو تھا آج تو کھیل رہا تھا لیکن وہ لیتھارجک ہو گیا ہے اس کا فیڈنگ ڈیفکلٹیز آنے لگی یہ ساری چیزیں ڈینجر سائن ہیں تو ان کو جیسے ہمارے جمہو نے ہمارا اسیم جیس نیوبارن کیئر سینٹر ہے تو وہ یہاں پہ آکے پرامرش بھی لے سکتے ہیں اور آگے فیڈر گائیڈلائنز ہم بتا سکتے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ جو موٹیلیٹی اور موربیڈیٹی ریٹ نیوبارن میں اس کمپیر ایس ایس کمپیر ایس چلڈرن آس سینٹر آس ایر پہ آپ نے دیکھا کافی مطلب چیلنج رہا ہم سب کے لیے آپ کے لیے تو مقابلہ بھی کچھ دیکھ ملے اور ایک بیبی یہاں پہ آگیا اس کو فیڈنگ بھی ہم نے کر دیا اب ویکسینیشن ایک بڑا چیلنج پرابلم ہے ایک تو ویکسینیشن سینٹر ہمارے سینٹر میں تو ریگلر چل رہے ہیں لیکن گھر میں جیسے آپ نے دیکھا ہمارے بڑھوار کو ہی ویکسینیشن ہوتی ہے تو وہ بڑے چالیس پرسنٹی رہ گئے تھے even گورنمنٹ has stopped doing ویکسینیشن انہوں نے ویکسینیشن سینٹر کو بھی لیکن اب کیونکہ ہم بیماری کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں ہمیں پتا لگ گیا بچے کو کو کوئی حام نہیں ہوگا آپ نے دیکھا ہمارے ایک ٹرم بولتے ہیں اگر بلکل کلیر اینڈ کٹ ہمیں ویکسینیشن اگر کرونا پوزیٹی بی بھی ہے تو ہمیں اس کو ویکسینیشن کرنی ہے دوسری چیز اگر وہ یہاں سے آ جاتا ہے تو اس کو ویکسینیشن کا ہم نے کلیر کر دیا کہ ہمیں ویکسینیشن دینی ہے ہمیں کانٹینیو کرنی ہے جو ہمارا بیسک منطرہ تو ٹیکل دا کرونا وائرس دو گج کی دوری وید ماسک اینڈ ایر ڈروپلٹ ریکاوشن آپ نے سونا کی نیولی بان ویبیس کیلئے جو گائیڈ لینز بتائے گی ہیں دکٹر صاحب کے ساتھ جو پرکوشن سس شمٹرمز کا ذکر کیا گئے یہ بہت بڑا سوال تھا کافی پیرنٹس کا یہ سوال تھا لیکن اس کا جو بڑا سپشٹی کرن جو سب سمجھ رکھا ہے تو جو جانکاری آپ پر پورا ایمپلیمنٹ کرنا یا آپ کا فرض بنتا ہے جو بھی جو بھی جانکاری چاہیے سرکاری اسپتال کھلے ہیں ایک چیز اور سر ایڈ آن میں یہاں پر کرنا چاہوں گا کیا کوئی آن لائن سسٹم بھی کیونکہ کافی ماس لیول پر اس چیز کو پچھانے کی ضرورت ہے تو ایسے میں کے جو اچھا سجاب ہے میں کوشش کروں گا ہمارے وردی اچوڈی کے پاس جا کے اس چیز کو ان کے سمکش رکھوں گا اور کوشش کریں گے ہم ایسا کوئی پورٹل ہماری گورنمنٹ آف جمہو بنائے اور اسے مالس لیول پر ان کا بینیفیٹ یہ لوگ اٹھا سکیں کیونکہ جو ہمارے نیو بہن ہیں they all are left out population at this particular moment of a time اتنے سارے میتھ ہے بریس فیڈنگ کے لئے کسی کو آپ نے جو گھر کی پر چل رہی ہیں they keep on saying فانڈا کر والو یہ کر والو so they need to know what is a good evidence based medicine for these ہم اور سے زیادہ بچوں کے اوپر دیکھ بال کر رہے ہم نے ایک پورا یونٹی بنا کے رکھ جو اگر کوویڈ پوزٹیف سمٹومیٹک بی بی ہے تو اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے تو ہماری طرف سے ساری تیاری ہے لیکن یہ جو ایک پوٹل کی بات کی اس کو ضرور ہم ہیں تو جو یہاں سے گائیڈ لنس جو سمٹمز جو پریکوشن صاحب کو یہاں سے بتا جائے رہے ہیں اس کو فالو کرنا کہیں کہیں آپ کا فرض ہے پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اتن سوالے کے ساتھ روٹ شرما ٹیک مجھو